گوالیر ادیپور سے چل کر خجرا ہو جا رہی انٹر سٹی ایکسپریز کے انجن میں اچانک آگ لگ گئی ٹرین کو اچانک سیتھولی اسٹیشن پر روکا گیا ہے اس یاتریوں میں ہلکم پر مچ گیا اور ٹرین سے اتر کر یاتری نیچے کھڑے ہو گیا دراصل گوالیر سے ٹرین نکلنے کے قریب دس منٹ بعد ہی یہ گھٹنا اس سمیہ گھٹیت ہوئی جب سیتھولی اسٹیشن آنے والا تھا ٹرین کے ڈرائیبر نے جب انجن سے دھوان اٹھتے دیکھا تو انہوں نے ترنت ہی ٹرین کو روک دیا اور ترنت ہی گوالیر اسٹیشن ماسٹر کو خبر دی خاص بات یہ ہے کہ ٹرین کے انجن میں دھوان دھنے کی خبر جھانسی کے پبلک ریلیسر آفیسر بے خبر تھی لیکن بعد میں انہوں نے بتایا کہ ٹرین کے انجن میں دھوان اٹھا تھا آگ نہیں لگی سب ہی لوگ ابھی سرکشت ہے لیکن گوالیر کے فائر بریگیڈ کے امبلے نے بہاں دو گاڑیاں بھیجنے کی بات کے ساتھ انجن میں آگ لگنے کی پوشٹی کی ہے گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی پولیس فائر بریگیڈ جی آر پی آر پی آیف کا ایسٹاپ موقع پر پہنچ گیا ہے پی آر او جہاں سی منوش کمان نے بتایا کہ سمی رہتے ٹرین کو ستھولی اسٹیشن پر روک لیا گیا ہے یہ ادھاپور انٹر سٹی یہاں اسٹیشن سے سوچنا ملی تھی جسون سنگھ نام کے انہوں نے ہمیں سوچنا دی کہ ایسے ایسے انجن میں آگ لگی ہوئی ہے ٹرین میں تو بیسے ہی ہم نے وہاں سے گاڑیاں روانہ کر دی اور سماندھت کو سوچنا بھی دی اور ان کو بھی سابدانی بتا دی کہ آپ انجن کے پاس پہنچیں وہاں کچھ سادن ہوگا تب تک آپ اس کا اپیوگ کریں تب تک ہمارے اسٹاپ پہنچ رہا ہے کاران کا بھی پتہ نہیں چلا آئے گا ہم کو میسج ملا تھا کہ اس میں ہیوی سموک ہے جب یہاں آئے تو جانکاری پرابت ہوئی کہ اس میں آگ لگی تھی پر حاک پر کابو پا لیا گیا پر حاک پا لیا گیا